نادرہ جو تارک ملک صاحب ہیں ان کو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے چلتا کر دیا اور ساتھ ہی یہ پابندی بھی لگا دی کہ اب باہر نہیں جا سکتے نادرہ کے چیرمین کے معاملے پر جو ایشو ہے وہ بڑا سنگین ہے تارک ملک صاحب روایتی طور پر ماضی میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہے محترمہ بینظیر بھٹو کے بڑے فیورٹ تھے اور پھر ان کو چیرمین نادرہ آسف علی زہرداری صاحب نے بنایا چودری نصار علی نے ان کو نکال دیا اور معاملہ تب بھی یہی تھا کہ ووٹرز لسٹیں سب لسٹیں وہ نادرہ کے پاس ہیں اب شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہیں تارک ملک صاحب دوبارہ آئے اس لیے نہیں آئے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا وہ کوئی عمران خان کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ ویسے ہی ایک کلین آدمی ہے اور بڑے پروفیشنل ان کو لایا گیا تو اب ان کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ہیں لیکن اس پر آصف علی زرداری صاحب کی ریزرویشنز تھی انہوں نے یہ بات مسلم لی نون کی قیادت کو اس بات کی تلا کی تھی کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے ان کو آپ نہ نکالیں لیکن کیونکہ تیہ یہ ہوا تھا اتحادیوں کے بیچ کہ جو وزارت جس کے پاس آئے گی وہ اس وزارت میں انڈیپینڈنٹلی فیصلے وہ کرے گا تو اس میں وزارت داخلہ رانہ صاحب کے پاس رانہ صلاح اللہ کے پاس نون کے پاس تو انہوں نے کہا جناب اس وزارت میں فیصلہ ہم کریں گے نادرہ کے چیئرمن تھے جب تارک ملے صاحب کو فارق کیا گیا تھا ان کا نام لیا جا رہا ہے اور آپ اس پر اندازہ لگائیں کہ جو نور عالم صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن جو بلے کے ٹکٹ پر آئے تھے لیکن پھر منعرفین میں شامل ہو گئے اور چلے گئے شباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بھائی میر عالم کو بھی نومنیٹ کیا جا رہا ہے کہ نادرہ کا چیئرمن انہیں بنا دیا جائے اور پھر ایک زلفقار احمد جو ڈی آئی جی ہیں یہاں پر پولیس کے بڑے کلوز ہیں شریف خاندان کے ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اب ایسے میں نجم سیٹھی صاحب وہ جو وزارت ہے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو کنٹرول کرتی ہے بینس صوبائی وزارت کھیلوں کی وزارت وہ ڈومین اس کی ہے تو اس میں آصف علی زرداری صاحب نے واضح کر دیا کہ جناب یہ جو نجم سیٹھی صاحب ہیں یہ اڈھاک کمیٹی چلا رہے تھے یہ فارغ ہونے والے ہیں اب ان کی جگہ جو زکاہ اشرف صاحب ہیں وہ ہی بنیں گے اور اگر آپ نے ان کو نہیں بنایا تو پھر آپ تیار ہو جائیں پیپلز پارٹی حکومت سے حلیت کی اختیار کر سکتی ہے برید